اسلام علیکم ناظرین فیصل مناب کے اخداد میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں کوٹل اسکندرہ یا ترکر سٹیڈیو میں مختلف قسم کے ٹرائلز ہوئے بچوں کے مابین اس میں کیپی ایل انٹر سینئر ڈسٹر کے ٹرائلز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے اب چونکہ میں اس پورے پرامز کو پورے سسٹم کو اس کی کورج کرتا رہا بیشمار سینکڑوں کے عذاب سے نوجوان میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں بڑی شکایات ہیں اور بڑے تحفظات ہیں ان ٹرائلز کے اوپر پہلے تو تھوڑا سا میں ان تمام بچوں کو نوجوانوں کو تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ کرکٹ اسوسییشن کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی میرا تعلق جو ہے وہ کسی سپورٹس اسوسییشن کے ساتھ ہے اور نہ ہی میرا تعلق جو ہے وہ میکمہ سپورٹس کے ساتھ ہے جہاں تک میکمہ سپورٹس کی بات ہے تو بعض وقت چونکہ میکمہ سپورٹس کے اندر عمومن وہی لوگ بڑھتی ہوتے ہیں جن کی سفارشی ہوتی ہیں زیادہ چونکہ سپورٹس کو سمجھنے والے لوگ سپورٹس کے اندر نہیں ہیں وہ لوگ سپورٹس کے اندر نہیں ہیں جو سپورٹس کو اچھے طریق سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو جو کوٹلی شہر کے اندر جب جاب کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ کھیل کے مدان کے اندر گزرا ہے تو ان لوگوں پھر ہماری ضرور پڑتی ہے اگر میکمہ سپورٹس کو دیکھا جائے یہاں کوٹلی کے اندر جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں تو یہ کہنا درست ہوگا اور میں بالکل اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ یوں سمجھیں کہ جتنا بھی سارا چائنہ کا مالہ وہ میکمہ سپورٹس میں برتی کر دیا گیا ہے ان لوگ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سپورٹس کیا ہے اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ کرکٹ کے ایک آور میں کتنی بالز ہوتی ہیں تو یہ کہنا ان کو نہیں پتہ ہوگا اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ کرکٹ کے اندر لیک سائیڈ اور آف سائیڈ کیا ہوتی ہو تو یہ کہنا ان لوگوں نہیں پتہ ہوگا اگر ان لوگ کو ہم یہ کہیں کہ پلنٹی ککس یا پلنٹی سٹوکس کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا تو یہ سپورٹس کے اندر جو کام کرنا بارے لوگ ہیں ان کو ہماری ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے اس کی کورج میں کرتا رہا بیشمار بچوں کے تحفظات ہیں یقیناً تحفظات ہوتے ہیں جو لوگ اس نظام کو چلاتے ہیں اس سسٹم کو چلاتے ہیں ان کے اندر خامیہ بھی ہوتی ہوں گی یا شاید نہ ہوتی ہوں گی لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرا تعلق جو کرکٹ ایسوسیشن کے ساتھ نہیں ہے وہ تمام بچے جن کے تحفظات ہیں اگر وہ اس کے اوپر کوئی میڈیا اٹا کرنا چاہتے ہیں اپنا اگر انٹرویو مجھے دینا چاہتے ہیں کسی اور بھی صحفی کو تو آپ ضرور دیں میرے ایک صحفی بائی نے مجھے کہا جی کہ ہم آپ کے بارے سے خاموش ہیں بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے سفارشی کلچر بہت زیادہ ہے جو بچے جو ہے وہ فون کرواتے ہیں فون کالز کرواتے ہیں یا جو بچے سیلیکٹرز کی یا جو ہیں اسوسیشن کے لوگ ان کی جو ٹی سی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں باقی بولنے والے بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں لیکن میرا پل فارم جب آپ کے لئے حاضر ہے آپ ضرور آئیں آپ کی آواز جو ہے وہ انشاءاللہ کے تک ضرور جائے گی جہاں تک سفارش کا تعلق ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا کہ کون سفارشی ہے اور کون سفارشی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور مسائل ہمیشہ رہے ہیں اور حق تلفی بھی ہوئی ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی ہوئی ہے میرے ساتھ بھی بے شمار دفعہ حق تلفی ہوئی ہے تو برحل میں کوئی اس کو زیادہ نیگٹیویٹی نہیں پھی لاؤں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا ان بچوں کے لئے جو بار بار مجھے میسج کرتے ہیں بار بار مجھے کالز کرتے ہیں آپ کے لئے یہ کہوں گا کہ میرا پلیٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے آپ آئیں اور میں آپ کی جو ہے وہ آپ کا انٹرویو بھی کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے جو تحفظات ہیں اور وہ صحافی بھائی جو میرے ساتھ رابطہ کر رہے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے ہم آپ کے ویسے خاموش ہیں میری ویسے کسی کو خاموش لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک دور پھر میں آپ کو کلیر کرلوں کہ میرا تعلق کسی ایسوسیشن کے ساتھ نہیں ہے میں کرکٹ ایسوسیشن کا عصہ نہیں ہوں میں میکمہ سپورٹس کا عصہ نہیں ہوں میں میکمہ سپورٹس کا ملازم نہیں ہوں میں وہاں پر صرف اس لئے جاتا ہوں کہ وہاں پر میں کورج کرتا ہوں اب یہ لوگ مجھے کورج کے لئے اس لئے بلاتے ہیں کہ میرا تعلق سپورٹس کے ساتھ بہت گہرا ہے اس لئے یہ مجھے کورج کے لئے بلاتے ہیں پھر ان لوگ کے ساتھ بھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے چونکہ ظاہرہ یہ بھی سپ سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کو کور کریں تاکہ پیغام زیادہ دور تک جائیں لیکن جن بچوں کو تحفظات تھے وہ براہ راست ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں میں بیشمار بچوں کے میں نے نمبرز بھی دیئے ہیں زفرہ باد سے کے پیل کے ٹرائز لیں گے یہاں پر حاضر تھے ان کا نمبر میں نے آپ کو دیا آپ ان سے ڈائریکٹ براہ راست رابطہ کریں پوچھیں یہاں کوٹلی کے اندر جو مقامی کوئی اسوسییشن ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور بجائے اس کے کہ آپ بار بار مجھے جو ہے وہ کوسیں بار بار میرے ساتھ رابطہ کریں بار بار مجھے جو ہے وہ گلے شکوے کریں آپ جتنے بھی بچے ہیں میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ جتنے بھی آپ بچے ہیں آپ کو تحفظات ہیں اور درجوں کے حساب سے آپ بچے ہیں آپ میرے پاس آئیں آپ بیٹھیں آپ کی جو ہے وہ میڈیا ٹاک آپ کریں اور آپ کی جو آواز ہے اس کو میں آگے تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کو پورا پورا حقہ کہ آپ اس کے اوپر بولے آپ کی آواز کوئی نہیں دوا سکتا اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں آپ کی آواز بنوں گا تو سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ تو ہمارے ہاں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک بیان کی کہ چونکہ تیرہ چودہ سال سے کوٹلی شیئر کے لڑکے لڑکیوں کے اوپر جو ہے وہ نوکریوں کے دروازے بند ہیں اور میکمہ سپورٹس کی یہ بات کرتے ہیں میں اس بات کو پھیلاؤں گا نہیں تو میکمہ سپورٹس کے اندر جو لوگ تائنات تھے وہ سارے کا سارا چونکہ چائنا مال ہے جالی لوگ ہیں سفارشی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سپورٹس کیا ہے تو وہ بھی بجرے اپنے حساب سے چلتے رہتے ہیں ان کو بھی ہماری ضرورت بڑھتی ہے ہم سے وہ مشورے لیتے رہتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے چلانا ہے اس چیز کو کیسے چلانا ہے اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو صحیح نہیں چلا سکتے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اب آزاد کشمیر حکومت کو یہاں پر جائیے کہ وہ تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں بلخصوص میکمہ سپورٹس کے اندر ان لوگوں کو ضرور بڑھتی کریں جو سپورٹس کو سمجھتے ہوں جو سپورٹس کو جانتے ہوں لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں چونکہ سفارشی نظام ہے سفارشی کلسر ہے بلخصوص شہر کے جو بچے بچیاں ہیں ان کے اوپر تیرہ چودہ سال سے چونکہ نوکنگو دروازی مکمل طور پر بند ہیں اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو برحال وہ سینکڑوں بچے جو میرے ساتھ دن رات رابطہ کرتے ہیں جن کو تحفظات ہیں جن کو شکایات ہیں وہ پلیز آئیں میرے پاس آئیں میں آپ کی ریکارڈنگ کروں گا میں آپ کا انٹرویو چلاؤں گا اور آپ کی جتنے بھی تحفظات ہیں وہ آگے تک ضرور پہنچاؤں گا فیلال اسی سٹوری کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ